بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لاکھوں رحمتیں ہوں ایشور کے آخری دور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا جنہوں نے انسانی برابری کا پیغام دیا اور انسان کو انسان کی محبت سکھا لیا مہدرم اللہ علیہ وسلم صاحب جناب سوانی اگنیویش صاحب ڈاکٹر اندی تھامس صاحب جناب آچاریہ ڈاکٹر لوکیش شمانی صاحب ڈاکٹر حضرت مارانہ یاسین علی اسمانی صاحب ڈاکٹر راہوی داست صاحب مہدرم بھائیو اور دوستو یہ بڑا اہم موضوع ہے جس پر آج یاس نے یہ پروگرام رکھا ہے اور یہ ایک سچائی ہے کہ اس ملک میں ہم نعمان کو قائب کرنے بھائی چارہ پیدا کرنے اور اس ملک کو ترقی دینے میں جو دھرم ہیں جو مذاہب ہیں وہ جتنا اہم رول ادا کر سکتے ہیں کوئی اور طاقت وہ رول ادا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جو دھارمک لوگ ہوتے ہیں وہ بے عرض ہوتے ہیں نعم کو پارلیمنٹ کی سیٹ چاہیے نعم کو اسمبلی کی سیٹ چاہیے نعم کو حکومت کا اپنی اہدہ چاہیے وہ انسانیت کے لیے انسانی بھلائی کے لیے اور انسانی محبت اور پریب کے لیے کام کر سکتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں جو بہت سے سیاسی لوگ ہیں انہوں نے مذہب کا اغویٰ کر لیا ہے وہ مذہب کے لام کا غلط استعمال کر کے نفرت کے آگ سندھا رہے ہیں اور لوگوں کو کے لیے امن کا سامان کرنے کے لیے انسانوں کا لہوں پی کر انہیں مذہب دائے ان حالات میں بڑا اچھا ہوا کہ اس رفت کیا پروران رکھا گیا اور یہ بہت خوشی کے بات ہے کہ اس اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہی دھرم سے کارنک رکھنے والے اس دھرم کے گروہ اس دھرم کے لیڈر یہاں موجود ہیں اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری اس دیش میں جس کی بٹی میں محبت ہے آج بھی محبت اور پھرین زندہ ہے اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں سے لڑانے کے لیے مذہب کا اور دھرم کا غلط استعمال ہونے نہیں دے گئے میرے بھائیو اور بزرگو جہاں تک اسلام کی بات ہے تو اسلام کے لکتیں نظر سے میں اس موقع پر آپ کے سامنے چار باتیں پیش کروں گا سماج کی ترقی کے لیے امن اور انصاف کے لیے اسلام نے بنیادی تصور یہ دیا ہے کہ انسان کی عظمت کا اس کی شرافت کا اس کی بڑائی کا اعتراف کیا جائے قرآن موجود نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا وَنِي آدم ہم نے تمام وَنِي آدم کو باعزت بنایا اس میں مسلمان اور غیر مسلم مرد اور عورت کالے اور گوڑے دولت مند اور قریب پڑھے لکھے اور جاہل کا کوئی فرق لے ہر انسان بحیثیت انسان قابل احترام و قابل اقرام قرآن مقال وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي اَحْسَلِ تَقْبِیمِ اللہ کی تخلیق کا اللہ کے بلانے کا اللہ کے کارخانے کا جو سب سے بہترین ڈھانچہ تھا اسے ڈھانچے میں ہم نے انسان کو پیدا کیا انسان کالا ہو یا گورا ہو مرد ہو یا عورت ہو وہ اللہ کی سب سے بہترین تخلیق اور اللہ کے کارخانے کا سب سے بہترین پروڈکٹ اس تصور کو قوت پہنچانے کے لیے دو باتیں اسلام نے کہی اور ان دونوں باتوں کو پرغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سپیش میں واضح فرمایا آپ نے فرمایا لوگو اِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدْ وَإِنَّ عَبَاكُمْ وَاحِدْ یاد رکھو تم سب کا رب بھی ایک ہے پروردگاہ پیدا کرنے والا پالنہار وہ بھی ایک ہے ایسا نہیں ہے کہ تم میں سے کسی کو خدا نے کسی اور مخلوق سے پیدا کیا ہو کسی کو سر سے کسی کو پاؤں سے پیدا کیا ہو بلکہ تم سب کو خدا نے براہلاس کر دکھیا وَإِنَّ عَبَاكُمْ وَاحِدْ اور تم سب کا باپ ایک ہے ایک ہی باپ کی تم احلاد ہو ایک ہی ماباپ کا خون تمہاری لگو میں دور دے اسی لئے اسلام نے ایک تصور یہ پیش کیا کہ کسی آدمی کو کسی دوسرے آدمی پر کسی کومیونٹی کو کسی دوسری کومیونٹی پر پائداشی اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں اتفاق کے بنیاد پر کہ ہم کسی خاندار میں پیدا ہو گئے ہم کسی ملک میں پیدا ہو گئے ہم کسی خاص لینگوش کے بولنے والوں میں پیدا ہو گئے ہمیں کوئی فضیلت حاصل نہیں بلکہ اسلام کہتا ہے کہ انسان کے فضیلت اقتصاب کے بنیاد پر کریکٹر کے بنیاد پر اس کے عمل کے بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری اسقیش میں فرمایا لا فضل لیلعبیزی علی الاسود ولا لیلعربیی علی العجبی کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو اس بنیاد پر جو اس کی روح میں عربوں کا پھون دور رہا ہے کسی غیر عبدی پر کل فضیلت حاصل لیے تم میں جو سب سے زیادہ اللہ کے قانون کا پانون کرنے والا ہوں جس کے زندگی سب سے اچھا ہو جس کا کریکٹر سب سے اچھا ہو وہ تم میں سب سے افضل ہے قرآن مجید نے مرد اور عورت کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں میں کہا اے روحو اپنے پروردگار سے گلو جس نے تم سب کو ایک جان پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بے شمار مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا اسلام نے ایک دنیانی تصور دیا لوگ اس بات پر بحث کرتے تھے کہ کیا عورتیں بھی انسان ہیں یونان کے فلسفی یہ سمجھتے تھے کہ عورت مرد اور جانور کے درمیان کی ایک مخلوق ہے لوگوں نے آج بھی پارٹیاں بنا رکھی مردوں کے حقوق کے لئے الگ پارٹیاں عورتوں کے حقوق کے لئے الگ پارٹیاں قرآن نے ایک نیا تصور دیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا تم دو پارٹی نہیں ہو تم ایک دوسرے کا پارٹ ہو تم ایک دوسرے کا حصہ ہو تم میں سے ایک کا وجود مکمل ہوتا ہے دوسرے کے وجود سے مرد کا وجود مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ کوئی عورت نہ ہو عورت کا وجود مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو قرآن مجید نے کہا لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّا عورتوں پر جتنے فراز ہیں اتنے ہی ان کے حقوق بھی جیسے مردوں کے حقوق ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ ویسے ہی عورتوں کے حقوق ہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت جو سب سے زیادہ مظلوم تھی اس کا سب سے زیادہ خیال کیا آپ نے بیٹوں کے بارے میں نہیں فرمایا لیکن بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ جس کی دو بیٹیوں ہو یا ایک بیٹی ہو اور وہ پیار کے ساتھ اس کی پرورش کریں بیٹوں سے اس کو نیچہ نہیں سکھے کم تک نہیں سکھے تو آپ نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں یہ بات آپ نے مردوں کے بارے میں نہیں فرمایا آج کی اس ترقی کے دور میں بھی ہماری بیٹیاں ماں کی کوک میں قتل کر دی جاتی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ نتیجہ ہوا کہ بچیوں کی پرورش کے لیے آپس میں کیس ہو جاتا تھا ہر ایک چاہتا تھا کہ مجھے اس کے پرورش کا حق لیا جائے اگر کسی کے ماما مزر جاتے تھے بیوی کے بارے محضور نے فرمایا المرأة رائیتن على اہلی بیٹیہ بیوی تمہارے گھر کی خاتب نہیں ہے بیوی تمہارے گھر کی بادی نہیں ہے وہ تمہارے گھر کی مالک ہے رائی کے مالک چارج کے وہ اپنے شوہر کے گھر کی مالک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہوئے ہیں یہ نہیں فرمایا جو نماز زیادہ پڑھتا جو روزہ زیادہ رکھتا اور پھر اخلاق کے لیے میار کیا ہے آپ نے فرمایا تمہارے اخلاق کا میار تمہارے سیٹ صاحب نہیں ہے جن کے تحت تم رہتے ہو تمہارے افسر صاحب نہیں ہے تمہارے وہ گاہک نہیں ہیں جن سے تم میٹھی باتیں کرتے ہو بلکہ تمہارے اخلاق کا میار تمہاری بیوی ہے جس کے اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھے ہو وہ دراصل اچھے اللہ ہوا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اسلام میں قرآن میں حدیث میں اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے رسول کے بعد جتنے انسان ہیں ان میں سب سے زیادہ جن کے اہمیت بیان کی گئی وہ اہمیت عورتوں کے ہیں ماں کی یہ خاص کرتے ہیں تو اسلام کہتا ہے بحیثیت انسان ہر انسان اس لائب ہے کہ اس کو برابر سمجھا جائیں اور اس میں مسلم اور دیر مسلم کا بھی کوئی فرق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا آپ کھڑے ہو گئے لوگوں نے سمجھا کہ شاید آپ نے مسلمان کا جنازہ سمجھ کر آپ کھڑے ہو گئے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمان کا جنازہ یہ یہودی کا جنازہ ہے آپ نے فرمایا ان نفیہ نفس ان نفیہ نفس وہ بھی تو انسان تھا اس میں بھی تو جان تھی اس کی انسانی حیثیت کا احترام کرتے ہوئے ہم کھڑے ہوئے ہیں حضور نے بڑوں کے احترام کا حکم دیا چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا حکم دیا اس میں کوئی فرق مسلمانوں اور بہر مسلموں کا درمیان آپ نے نہیں فرمایا آپ نے فرمایا دماؤں کا دماؤنا و اموالہم کا اموالنا ایک سماج میں جس میں مسلمان اور بہر مسلم دونے رہتے ہوں امن و آشتی کے ساتھ جیسے ہم اس دیش میں رہتے ہیں تو ان بہر مسلم بھائیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا ان کے خون ہمارے خون کی طرح ہے ان کے مال ہمارے مال کی طرح ہے ان کے خون اور مال کی وہی قرمت ہے جو ایک مسلمان کے خون اور مال کی قرمت ہے جیسے ایک مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا اپنے غیر مسلم بھائی کے ساتھ بھی اسی درجہ کے حسن سلوک کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَلِلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُقْرِجُوكُمْ مِنْ دِعَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُ وَتُقْسِتُ عَلَيْهِمْ تمہارے ابو غیر مسلم بھائی کہ جو تم کو مارنے کے درپے نہیں ہے تم سے مارکار نہیں کر رہے ہیں جنہوں نے تم کو تمہارے گھر سے بے گھر نہیں کیا ہے اللہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو انصاف کا معاملہ کرو اور عقیدے اور مذہب کی کہ فرق کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ خراب کر جائے قرآن بعض مسلمان ایسے تھے جو غیر مسلم بھائیوں کی مدد کرتے تھے اور انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور جب اسلام قبول نہیں کیا تو انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو جو مدد کرتے تھے وہ مدد روک لیں تو پرام کی آیت نازل ہوئی لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ بَلَكِنَّ اللَّهِ يَحْدِ مَيْشَا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم کسی کو مسلمان بنا لیں اللہ جیسے چاہتے ہیں ایمان کی توفیق عطا فرماتے ہیں وَمَا تُلْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَرِعَنْ فَسِقُوا مسلمان ہو غیر مسلم ہو تم جو کچھ بھلا کام کرو گے چائرٹی کا کام کرو گے تم کو اس کا سواب بہر ہاں ملے گا تم اپنے لئے اس کام کو کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں قہد پڑھا ایسا شدید قہد پڑھا کہ لوگ دلت کے پتے ملدار کے چمرے کھانے پر مصور ہو گئے یہ وہ اہل مکہ تھے جنہوں نے ظلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون کے ساتھیوں کو مکہ سے انکار دیا تھا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے مدینہ ملوک کے لئے ریلیف جمع کی مدینہ کے لوگ کھل بہت غریب تھے لیکن آپ نے پانچ سو دینار ریلیف کے طور پر جمع کیا دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے بیس دینار پر ہمارے ہاں ذکات واجب ہوتی ہے بیس دینار اٹی سبل کوائنٹ فائل گرام سونا ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ پانچ سو دینار کتنی بڑی رقم ہیں آپ نے یہ رقم جمع کی اور آپ نے مکہ کے لوگوں کے لئے دے جا تو پہلی بنیان اس ملک میں ہمارے بہتر مستقبل کے لئے یہ ہے کہ ہم انسان کی بحیث انسان اس کی عظمت کو سمجھیں ہر انسان بحیث انسان ہمارے لئے قابل احترام دوسری ضروری چیز ہے مذہبی رواداری جب ملے جنے سماغ میں آپ کے رہتا ہو جس سماغ میں مختلف عقیدے کے لوگ رہتے ہوں تو تمام عقیدے کا احترام ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن ملکہ میں تھے تو اہل مکہ نے صلح کا ایک فارمولہ پیش کیا کہ ہم دھگڑا آپس میں ختم کر لیں ایک دن ہم سب مل کر آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں اور ایک دن آپ ہمارے ساتھ شامل ہو کر ہم جن معبودوں کو پوچھتے ہیں دیویوں دیوتاو کو پوچھتے ہیں مردیوں کو پوچھتے ہیں آپ ان کی پوڑا کر لیں قرآن نے کہا کہ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی خدا کو ایک ماننا اور کئی چیزوں کو خدا ماننا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی لیکن ہاں ہمارے لئے صلح پیک اور فارمولہ ہیں لکم دینکم ولی ادین ہم اپنے اپنے مذہب پر رہے ہیں آپ اپنے دھرم پر رہے ہیں ہم کو آپ سے چھرچار کرنے کا حق نہیں ہے مجھے اپنے دھرم پر نہنے دیں آپ ہمارے معاملے میں چھرچار رہے ہیں ابھی آپ نے سنا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے وہاں مسلمان غالب تھے وہاں مسلمان اکثریت میں تھے لیکن اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو کرتا اور مدینہ میں جتنی دھرمی کمیونٹی تھی یہودی بھی تھے مسلمان بھی تھے کچھ تھوڑے بہت مورتی پوجک بھی تھے آپ نے ان سب کو جمع کر کے ایک بیٹ تیار کیا کہ ہم سب اس سرزمین میں مل جل کر رہے ہیں اس کے ہم سب مل کر حفاظت کریں گے اور ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں ہم کوئی چھرچار نہیں کریں یہاں تک کہ قرآن مجید نے کہا کہ ہمارے دوسرے لوگ دوسرے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ جن کو خدا بانتے ہیں جن کی پوجہ کرتے ہیں ہمیں منع کیا گیا کہ ہم ان کی احانت نہیں کر سکتے ہم کو ان کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا اسی لئے میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اس ملک میں مسلمان تقریبا گیارہ بارہ سو سال سے ہیں لیکن آج تک مسلمانوں کے کسی معتبر آرم نے ہمارے ہندو بھائیوں کی کسی دیووی دیوو کے بارے میں کوئی احانت آمیز بات ہفارت آمیز بات نہیں اور بھی کسی دوسرے مذہبی پیشوا کے بارے میں چاہے ہمارے سگھ بھائیوں چاہے ہمارے بہت بھائیوں جو مذہبی پیشوہ ہیں ان کے بارے میں کسی معتبر مسلمان عالم نے زبان نہیں کھولی کیونکہ قرآن مجید نے اس سے منع کیا ہے ہمیں احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہمارے ہاں ایک ایسا تصور ہے مسلمانوں کے ہاں مسلمانوں کے ہاں ایک تصور یہ ہے کہ ہر قوم میں خدا نے اپنے نمی بھیجے ہو سکتا ہے کہ لوگ جن کی عبادت کر رہے ہوں پوجہ کر رہے ہوں ان کی تعلیم میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی ہو اور وہ اپنے زمانے کے نمی رہے ہوں اس لئے ان کا احترام کیا جاتا ہے ایک بڑے مشہور بزرگ بزرے ہیں قاضی سناولہ صاحب قانی پتی رحمت اللہ علیہ جن کی تفسیر تفسیر مذہری مشہور ہے انہوں نے خاص طور پر اس بات بھی لکھا ہے کہ ہندوستان میں جن دیمیوں اور دیوتاؤں کا دیوتاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے یہ اپنے زمانے کے نیک لوگ رہے ہوں گے یا اپنے زمانے کے نمی رہے ہوں گے اس لئے آپ دیکھئے ہندوستان میں بلکہ اس پورے بدل سغیر میں غیر ملقسم ہندوستان میں علامہ اقبال سے بڑا کوئی اسلامی شاعر پیدا نہیں ہوا اور علامہ اقبال نے شریع رام جی کی تعریف میں پوری نزد گئی اس لئے ہمیشہ دوسرے مذاہب کا احترام اور اس کے معاملے میں رہا داری تیسری چیز تعلیم اسلام نے تعلیم کا دروازہ تمام لوگوں کے لئے کھولا طلب اور علم فریض قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا نولج کا حاصل کرنا تعلیم کا حاصل کرنا فرض اس میں بڑے اور چھوٹے کی اور اس میں مسلمان اور بے مسلم کی اور مرد اور عورت کی کوئی تقسیب نہیں بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا ملک میں بچاری عورتیں ان کی تعلیم پر دھیان لی دیا جاتا ہے اور اس میں ہمارا مسلم سمان بھی بہت بسوروار ہے میں اس پر اعتراف کرتا ہوں کہ جو مسلم سمان ہے اس میں عورتوں کی تعلیم کے طرف سے اور زیادہ میں توجہ ہی ہے لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں فرمائے علمہ فأحسن تعلیمہ وعدبہ فأحسن تعدیبہ کہ اگر تمہارے بھر کی کوئی خادمہ بھی ہو تو تم اس کو تعلیم دلاؤ اور اچھی طرح تعلیم دو تم اس کی تربیت کرو اور اچھی طرح تربیت کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عجر بتایا اپنی بیوی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو عربوں نے اس کا بہت برا سنجا جاتا تھا کہ عورتوں کو لکھنا سکھائے جائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو لکھنا سکھوائے اور کسی تعلیم کی اس نام نے مقارفت دیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی اور نولج کی بات تم کو جہاں سے ملے وہ تمہاری رشدہ چیز ہے کیا مطلب ہے انسان کی ایک نفسیات ہوتی ہے آپ کا بچہ اسکول گیا پانچ بجے آنا چاہیے پانچ بجے آ گیا تب بھی آپ کو خوشی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کا بچہ ٹائم پر نہیں آیا دن گزر گیا ہفتہ گزر گیا مہینہ گزر گیا روتے روتے ماں کی آنکھیں خوش پھو گئی باپ کی لن سے آنکھوں سے لن غائب ہو گئی اب ایک مہینے کے بعد اچانک وہ بچہ آپ کے گھر کو داخل ہوتا ہے تو آپ سوچئے کہ کتنے پیار کتنے محبت کے ساتھ ماں باپ اس کا استقبال کریں گے اپنے سینے سے چمٹائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی کہ علم کو اتنی چاہ سے حاصل کرو اتنے شوق کے ساتھ حاصل کرو کہ جیسے وہ تمہاری کوئی گمشدہ چیز وہ چیز تم سے گم ہو گئی تھی وہ چیز تم کو پھر حاصل ہو گئی اور اس میں کوئی تقسیم اسلام نے مسلمانوں اور غیر مسلموں پہ نہیں کی بدر کی رڑائی میں اہل مکہ نے مدینہ پر حملہ کیا اس میں کچھ حملہ آور ستر حملہ آور قید کر دی ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو فدیہ مقرر کیا رہائے کا وہ یہ کہ وہ دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں یہ ان کا فدیہ ہوگا اگر تاریخ کے ناظر واقعات کو جمع کیا جائے تو اس میں یہ واقعہ ہوگا کہ وہ لوگ کے جو حملہ آور بن کر آئے تھے ان کے ساتھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بچوں کو تارویم بنا کر بٹھایا اور اسی طرح مدینہ میں یہودیوں کی کا ایک مدرسہ تھا ان کا اسکول تھا جو بیت المدراز کہلاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے اس کا معای نہیں کیا تو تاریخ اس سے ہمارے ملک کا مستقبل جڑا ہوگا ہے لیکن ایک بات میں صرف اس سلسلے میں اور کہہ دوں کہ اقرآن مجید نے ایک بات کہی ہے اقرآ بسم اللہ علیہ وسلم کی رشتہ خدا کے نام سے جڑا ہوا ہے اس تاریخ کا رشتہ اخلاق سے جڑا ہوا ہے جس تاریخ کا رشتہ اخلاق سے جڑا ہوا نہیں ہو وہ تاریخ انسان کے لئے فائدہ مند ہونے کے بجائے نقصان بن جاتی ہے آپ یہ چوتھی بات میں ایک دو تین میں پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں چوتھی اہم بات جس کی اسلام نے تاریخ دی ہے وہ تقسیم دولت ہے دولت چند ہاتھوں میں مرتقز ہو کر نہ رہ جائے آج دنیا میں اسی فیصد دولت بیس فیصد لوگوں کے پاس جبھائے ہمارے ملک کا حال تو اس سے بھی زیادہ بڑھا ہے پرآن مجید نے خاص طور پر کہا کہ تمہارا معاشی نظام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چند ہاتھوں میں دولت مرتقز ہو کر رہ جائے اسی لئے اسلام نے قانون مراث بنایا جس میں بیٹوں کو بیٹیوں کو وہ تمام لوگوں میں مراث کی تقسیم ہوتی ہے زکاة کا نظام قائم کیا سود سے منع کیا زخیرہ اندوزی سے منع کیا اور کرپشن سے اس درجہ پر منع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوک لینے والے اور رشوک دینے والے دونوں جہنمی اور دوزخ ہیں یہ کرپشن ہے جو اس وقت ہمارے ملک کو کھائے جا رہا ہے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان چاہے سکھ ہو یا عیسائی چاہے بود ہو یا جین چاہے کسی اور دھرم کے ماننے والے اگر یہ مذہبی قائدین یا مذہبی برو ایک پلیٹ فارک پر جمع ہوں اور سب مل کر اس سماج کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تب ہی اس مرک کے اصلاح ہو سکتی ہے جو لوگ مذہبی جذبات کو سیاست کے لئے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر اپنا قر اچھا کرتے ہیں ان سے اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس مرک کو ترقی کے راستے پر لے جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی 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 موسیقی